ظلم کے خلاف بات کیا اس دیش میں بڑھتی ہوئی مجھنے کے خلاف شکلا شکلا کر بولیں لیکن یاد رکھنا اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہو تو اس کو جگانا بہت آسان ہے لیکن یاکی کوئی بیٹی سونے کا بہانہ کرے تو جگانا بہت مشکل ہے اور یہ سرکار سونے کا بہانہ کر رہے ہیں سو نہیں رہی ہے ہماری پاتی کسانوں کی پاتی ہے مزدوروں کی پاتی ہے اور میں آج کہہ دینا تاہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ جب کبھی کسی کسان کا جھگڑا کسی مل مالک سے ہو جب کسی مزدور کا جھگڑا کسی بڑے آدمی سے ہو تو میرا ایک ایک کارکر کا اس کسان کے ساتھ مزدور کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا نہ کہ کسی مل مالک کسی بڑے آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا دوستو اس دیش میں ہمارا ہندو بھائی گاہ کی پوجا کرتا ہے گاہ اپنے تھن کا دوست نکال کر پورا کا پورا تھوڑا سا اپنے بچوں کو یہ بچاتی ہے سارا کا سارا دوست جنتا کو دے دیتی ہے اسی طرح سے کسان دھوپ میں کھڑے آسمان میں ننگے پیر جلتے ہوئے زمین کے اوپر بھوکا پیاسا مزدوری کرتا ہے جب برسات زیادہ آگئی تو برواد ہو جاتا ہے جب برسات کم آئی تو برواد ہو جاتا ہے جب فصل زیادہ ہو جاتی ہے تو دام نہیں ملتا چاروں طرف سے کسان گھرا ہوا ہے اور اے ممبئی کے آری شان بہلوں میں رہنے والوں اے دلی اور کلکتہ کے بڑے بڑے بیلڈگوں میں رہنے والوں اگر یہ کسان نے ان پیدا کر کے نہیں بھیجا تو تم بھوکے مر جاؤ گو تمہیں کوئی پرسان حال اس دیش میں نہیں ہوگا تو گاہ کی پوجا کرتے ہو تو کسانوں کی پوجا پہلے کرو بعد میں گاہ کی پوجا کرو لیکن یہ بہری سرکار سننے کو تیار نہیں مجھے یاد ہے 5 سال سمجھواتی پاتی کی سرکار یوپی میں تھی میں نے اسمبلی میں ایک بار نے دس بار کہا کہ اتر پلیس کی سرکار نے سچائی کا کھیت میں جتنا پانی دیا جاتا ہے پورا پانی فری دیا اس کا ایک روپیہ 5 سال تک نہیں لیا 5 سال تک سچائی کا ایک روپیہ رائے بیٹھے ہیں کسان لو انٹرنیٹ پر چک کرو سواہد وادی پاتی کی نیتیوں کو پڑھ لو 5 سال تک کسانوں کو فری پانی دیا گیا اور یہ سرکار پانی کا بھی زیادہ مانگ رہی ہے اس سرکار کو نکالو اور اسی دمجل سمندر میں دھما دو نہ رہے باس نہ بجے داتی نیتی بولا تو آجے باز میں ہلا بو ہلا بو ہلا بو ہلا بو سرکار پہ ہلا بو ہلا بو ہلا بو ہلا بو سرکار گدھی چھوڑو گدھی چھوڑو کسان کو بچوں کادلے سام کادلے کسان کی مرد تو ہو جائے کسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹریکٹر سے دب جائے کسی اقسمت ہر آق میں کسان کی موت ہو جائے کسان آج بھتیا کر لے بھوک کی وجہ سے تو میری یو پی کی سرکار نے پانچ لاکھ روپیا دو دن کے اندر کسانوں کو ادا کیا ہے لیکن مہاراستہ کی سرکار صرف ایک لاکھ دیتی تھی ابھی پانچ لاکھ کا ایران کیا ہے لیکن پانچ لاکھ دینے کو تیار نہیں بگنی پوری کسانوں کو فری دیا اتر پتے اس کی سرکار نے لیکن موڈی نے آ کر کے ہندو اور مسلمانوں کو بانٹ دیا آستہ کے نام پر لوگ الہ ہو گئے لوگوں کو بہکا دیا ہم آئیں گے تو ایب جہاں میں مندر بنا دیں گے ہم آئیں گے تو مسلمانوں کو پاکستان بھگا دیں گے یہ اتر پتے اس کی سرکار صرف قبرستان بناتی ہے شمشان نہیں بناتی یہ اتر پتے اس کی سرکار غریب مظلوم مسلمانوں کو کمپوٹر دیتی ہے جبکہ مسلمانوں کو کمپوٹر نہیں جیل مٹا دے رہا چاہیے یہ موڈی جی کی مانتی ہے بچارے بھولے بھالے لوگ کسان مزدور ان کے بہکاؤں میں آگئے بھائی جو اور بہنوں ایسا کلے جہاں پھاکے چلاتا ہے کہ نہ سپڑ جائے کہ مر جائے نہ آگے نہ سپڑ جائے نہ آگے نہ سپڑ جائے ہمیں آپ پہ بتاؤں گا آپ کو بات میں آج آدمی پریشان ہے آو کسانو آو مزدورو آو دلکو ان اونگلیوں کی طرح زلگ بتو مٹھی بن جو اتر پردیس میں سماجوادی پاکٹی نے بہت زبدست طریقے سے اس دیش میں کرانتی لانے کی شروعات کیا پالی سر سے اچھا ہو گیا کوئی مدد نہیں سب مدد ہے کہ مسلمان ہندو مسلمان ہندو ارے دیش میں مسلمان ہندو بھائی بھائی ہے مسلمان ہندو کو الگ نہیں کر سکتے اور یہ مدی سرکار صرف اور صرف سامپردائیتہ کے بلبوتے پر بیٹھی ہوئی ہے واقلے سیاہ دو میں نے کہا دانا کی جس کا جلوہ قائم ہے اس کا باپ جب بیٹے کی حالت تو باپ کی کیا حالت رہی ہوگی باپ تو چلتی ہوا کا رخ موڑ دیا کرتا تھا واقلے سیاہ دو جی میں آپ کو پرنام کروں گا پورے دیش کی جنتا کی طرف سے جس طرح سے آپ نے یوگی مہارات کا کیا ڈھا دیا مک منتری کا بہت گرگ تھا بہت گھپن تھا تریپورا میں تریپورا کے اندر کمیش پاٹیوں کا لال جھنڈا کہہ رہا ہے کہ میں نے لال جھنڈا تریپورا میں ختم کر دیا اور اب اتر پردیس سے لال توپی ختم کر دوں گا موڑی جی آپ کیا لال توپی ختم کرو گے آپ کی قرائت ہے گیا اٹھائیس سال سے جس چیپ پر مراجمان تھے نا بہن مائوتی جی اور اکھلیس یادو پھوا اور بھتیجے نے مل کر پٹک دیا آپ کی پتیسی باہر آگئی لال کوہ بہبار جنڈا بوسی آج لال کوہ بہبار جنڈا LABOR آج اتر پردیس میں دلیت کچھا بھر مائنورٹی ایک ساتھ ہو گئی دوستاؤں میں موڈی جی بہت گھوملی آپ نے پردیش 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 بہت گھوملی آپ کا دل دل دیش میں لگتا نہیں بڑی نہیں نہیں صدری سلاتے ہیں روز ایک آدمی مجھے بولا کہ ابو آزمی تم موڈی صاحب جیسے صدری پہنتے ہو ابے مربلا میں کھاننا نہیں آدمیوں میں آج سے نہیں بطن سے پہنچا دوستو آج مہاراستہ میں ان کی سرکار چل رہی آج میں نے اس لیے میٹنگ بلائی اس لیے چیتاؤنی ریلی دیا میں آج کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کو بدلنے کا آپ چار قدم چلو گے تب ہی آپ کو آپ کی آواز سنی جائے گی اور اس دیش میں سیدھے انگلی گھیری نکلتا تیری کرنی پڑتی ہے آج ہمارا مورچہ آ رہا تھا پولیس والوں نے روک دیا ہمیں گاری میں پکڑ لیا ہے لگتا ہم چوری کرنے جا رہے ہیں سمیدھان نے ہمیں پورا حق دیا ہے کہ ہم جن ہکمہ سرکاروں کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ بول سکتے ہیں ناکہ بھیم راو امبیٹ کر صاحب نے مجھے حق دیا ہے موڈی تم کونسی کھیک کی مولی ہو دنیا کا سب سے بڑا بھی کوئی آدمی ہو نہ اس کے خراب بھی ایک سماج کے سب سے دبے کچھلے آدمی کو پوری طاقت کے ساتھ آواز دینے کا ہمارا سمیدان ہم دیتا ہے لیکن ہمیں پکڑ لیا گیا ہمیں گاری میں بھر کے لائے گیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے ہمیں چاروں طرح سے باؤنٹری میں گھیر کے ہمیں بات کرنے کا پر بھی جن کیا جاتا ہے ہماری گاڑی آ رہی تھی یہ کہاں کہ گاڑی روکی گئی سوٹین بھائی نالباک میں گاہی روک دی گئی ماتانا میں روک دی گئی رہ لارڈ پہ پھری بے سے نکننے کے بعد ساری بسیں روک دی گئی میں نے ڈی سی وی سالتے ریکویسٹ کیا تو ان میں بولتا ہوں آنے دیں گے لیکن نیچے والے پولیس والے ہیں نا لہو بجو پی کے پاس سنو دیں بیٹا کبھی میں بھی سرکار میں آ سکتا ہوں تو بتاؤں گا موڈی جی ہم آپ سے کچھ مانگنے نے آیا ہے ہم آپ سے کوئی مدد نہیں مانگنے آئے پر نبید جی آپ کیا مدد کرو کیا آپ کی کیا حیثیت ہے مدد تو میں مانگوں گا میرے مولا سے اللہ اور بھگوان سے جس نے مجھے پیدا کیا جو مجھے روزی روکی دینے والا ہے میں تو آپ سے سے بھی انصاف مانگنے آیا ہوں کیونکہ ہم لوگ نے آپ کو گھردی پر بٹھایا اور آپ نے چلا چلا کر کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس جگو ابھی آ رہا ہے دیکھ لو بارہ بجے کی نکلے لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں آئیے آئیے آپ لوگ آئیے آپ تمام سماجوادی لائٹو بیواروں کا سواگتھا ہے سالیا بڑھا کا سواگتھ کرو ان سبوں کا پڑھا харبات اللہ بار اللہ بار اللہ بار سارے غم سارے شکوے سارے گلے بھولا کے اٹھو دشمنی جو بھی ہے اپس میں بھولا کے اٹھو اب اگر ایک نہ ہو پائے اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤگے خوش پتوں کی طرح تم بھی بٹھا جاؤگے اس لئے میں آج کہہ دینا چاہتا ہوں دوستو ساتھیوں آپ سے آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں میں سرکار سے مان کرنا چاہتا ہوں سرکار سے ہاتھ جوڑ کر نہیں میں سرکار کے حلق میں ہاتھ ڈال کر یہ مان کرتا ہوں کہ آپ کو اگر گتی پر بھایا گیا ہے تو آپ چار سالوں میں آپ نے مہاراشتہ کے اندر وقت بورٹ کا چیئرمن نبایا ہمارے پرکھوں نے ہمارے باپ داداوں نے جو زمین ہے دان میں دیتی مسجدوں کو ہمارے باپ داداوں نے جو زمین ہے دان دیتی مسجدوں کو وقت اور یتیم خانوں کو قبرستانوں کو قبرستانوں کو وہ زمین ہے سرکار کو بارے باپ کی نہیں ہے وہ زمین ہے ہمارے باپ داداوں کی ہیں ان زمینوں کا کی بندر بانٹ ہو رہی ہے میں تھوڑے دنوں پہلے احمد مگر گیا تھا میں ایک مسجد میں بھوسا نماز پڑھنے کے لیے آپ کو تحجیب ہوگا جب میں مسجد میں بھوسا تو مسجد نہیں تھی وہاں پولیس ٹیشن تھا میں نے پارلیمنٹ میں آواد اٹھائی کہ ایک مسجد میں کس طرح سے پولیس ٹیشن بنایا گیا مجھے آشواسن دیا گیا کہ وہ مسجد خالی ہوگی اور وہ مسجد وقت بورڈ کی ہے سرکار نے اسے قرضہ کر لیا آج چھالی میں ہوئی مسجد ہو ہماری پروپرٹیز ہمارے باپ دادوں کی پروپرٹیز آج بندر بانٹ ہو رہا ہے اور وقت بورڈ میں کوئی باڈی نہیں کوئی چیرمن نہیں میں مان کرتا ہوں سرکار سے ہمیں رہا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیا نا تو ایسے برباد ہو جاؤ گے سمجھ دینا اس بات کی ایک تک دعا کر دیا نا تو پتا نہیں چلے گا کہاں چلے گے پرنمی صاحب آپ آپ تراند وقت بورڈ کا چیرمن بنائیے اس کے ٹریبنل کو آپ ایکٹیو کیجئے اور جتنے بھی جتنی بھی زمینیں وقت بورڈ کی لوگوں کے اندر غلط قبضے میں اس سب کے سب لا کر کے آج وقت کو واپس دیجئے یہ میری پہلی ڈیمانڈ ہے میری دوسری ڈیمانڈ ہے مولان آزاد فنانس کارپوریشن مولان آزاد فنانس کارپوریشن اس لئے بنایا گیا تھا کہ مائنورٹی کے غریب لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے جو لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں کو اسکول کی فیس نہیں جے سکتے ان کو ان کے پیر پر کھڑا کرنے کے لئے سرکار نے مولان آزاد فنانس کارپوریشن کے ذریعہ لوگوں کو لون دینے کی سکیم شروع کی تھی اتنے لوگ بیٹھے ہو بولو چار سال میں کسی اپ کو بیجنس کے لئے لون میرا ایک آدمی نہیں تارا پیسہ کس کو جا رہا ہے عدانی اور عدوانی کو نیرو بودھی کو دیا جا رہا ہے یہ بودھی کے خاندار کا دکھتا ہے میرے بتو مولان آزاد فنانس کارپوریشن کے سے تب ایک کچھلے مسلمانوں کو لون دینا جاری کر دو مولان آزاد کا آج کوئی بھی ایک کوئی بھی میمبر نہیں ہو چیئرمن نہیں مائنورٹی کمیشن سنیا آپ لوگ تحجب ہوگا آپ کو وہ سرکار جو کہتی ہے کہ ساتھ ساتھ سب کا وکاس اس نے آج تک وقت بورڈ کا چیئرمن نہیں بنائی بودھی نہیں بنائی اس نے آج تک مولان آزاد فنانس کارپوریشن کا کوئی بودھی نہیں کوئی چیئرمن نہیں کوئی پیسہ نہیں حج کمیٹی حج کمیٹی کیا ہے آج یہ لوگ حج پہ جاتے ہیں اور کہاں گیا کہ حج فرض ہے اور مہاراستہ نے حج کمیٹی کا چیئرمن ندارت انہوں نے حاجی سنٹرل گورنمنٹ نے مودی نے حاجیوں کی حاجیوں کی سبسیڈی روک دیا میں مان کرتا ہوں سنٹرل گورنمنٹ سے بھی آج میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جو لوگ کشمیر جاتے ہیں تو یاترہ پہ ہماری سرکار پہ جانے والے یاتریوں کو پیسے دیتی ہیں ہماری سرکار یوتر پردیس میں ایک یاتری کو پچاس ہزار روپیہ دے رہی تھی لوگی سرکار نے اس کو اکلا کر دیا مجھے خوشی ہے میں منہ نہیں کرتا چار کنڈ کے مہلے ہوتے ہیں دیش میں میری سرکار نے پچھلے سال مہاراستان سرکار نے ناسک کو میلے کے لیے سالت تین ہزار کرو دیا میں نے تعلیہ بجا کر سوگت کیا میں منہ نہیں کرتا جتنے دیش میں سرکار ہیں ساب ساب جوڑو گے تو کئی ہزار کرو روپیہ آج تیر پھیاترہ پر جانے والوں کو دیا جاتا ہے مجھے خوشی ہے لیکن مسلمانوں کو جو سبسیڈی ملتی تھی سات سو کروڑ سے لاست دو ہزار سوہ میں وہ چار سو کروڑ پہ آ گئی وہ بند کر دی گئی مجھے بتاؤ یہ انصاف ہے کیا سبھی کا خوش آمیل ہے یہاں کی ورثی میں سبھی کا خوش آمیل ہے یہاں کے ورثی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ہندوستان سبکا ہے لیکن آج جان بھوچ کر مسلمانوں کی ساری ہستی میں بند کر دی گئی ایک منورٹی کمیشن تھا جب کبھی بھی کہیں فساد ہو جائے کہیں بھی کوئی زرم زیادتی ہو جائے تو منورٹی کمیشن جا کر وہاں پر کمیشنر کو پولیس کو بڑا کر دونوں سماج کو بڑا کر بات کرتا تھا وہاں پر میل ملا کرتا تھا اور ہندوں کے خلاف کاروائی کرنے کا آرڈر کرتا تھا منورٹی کے لوگوں کو پولیس میں نوکری نہیں آئے دو پسند نوکری تو پولیس کی نوکری میں ٹریننگ کے لیے سرکار نے منورٹی کمیشنر میں کین کروڑ روپیا کا بجٹ رکھا یہ سرکار بجٹ اور شیوشنرہ کی سرکار نے منورٹی کمیشن کو بند کر دیا اس کا چیرمن نہیں ہے ایک اردو اکڈمی ہے سب سے پہلے تو میں مان کرتا ہوں سرکار سے کہ اردو کسی ایک دھرم کی زبان نہیں ہے اردو اس دیش کی زبان ہے اور یہ میں نہیں کہتا ہوں پورا دیش جانتا ہے کہ جب انگریزوں سے نوائی ہو رہی تھی جب دشوانوں کے ڈاک کھٹے کیے جا رہے تھے تو یہ اردو زبان انقلاب زندہ بات کا نعرہ دے کر کے ہارے ہوئے فوجیوں کے اندر ایک زبردست طریقے سے جذبات بھڑکا کر ان کے خون کو گرم کرنے کا کام یہ اردو زبان کا انقلاب اور زندہ بات کر کر آج اردو زبان کو پردیشی بنا دیا گیا آپ جائیے کلنگانا میں اردو اکاڈمی کا بجک پچیس کروڑ روپیہ ہے آپ جائیے دللی میں اردو اکاڈمی کا بجک پندرہ کروڑ روپیہ ہے جائیے جمہوین کشمیر میں اردو کا بجک پچیس تیس کروڑ روپیہ ہے لیکن اس اردو کا بجک مہاراستہ میں ایک کروڑ روپیہ اور ایک کروڑ میں سے دس لاکھ کھرچہ ہوگا نمبے لاکھ واپس ہو جائے گا اردو زبان پورے ملک میں سارے لوگوں کی ہے مجھے بتاؤ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کون سا شیر کون سی غزل کون سی محبت کی زبان اردو کے پہلے ہوتی مجھے بتا دوسرا لیکن آج مہاشہ میں جب 1973 میں اردو اکڈمی بنی تھی اس لکھ 15 لوگ اردو اکڈمی میں کام کرتے تھے 73 میں 73 کو آج 40 سال کتنے سال ہو گئے لوگ ریٹائر ہوتے گئے انتقال ہوتا گیا اور سن لوگ آج اردو اکڈمی میں صرف ایک آدمی نوکری کرتا ہے پتا نہیں وہ ہے کہ وہ بھی ختم ہو گیا مہاشہ سرکار ہزاروں اسکول چلاتی ہے اردو زبان میں لیکن اردو کا ایک چتھی لکھتی جائے تو کوئی بینک والا سننے کو تیار نہیں اپنے ہی دیش میں پردیسی زبان بن گئے اردو اس لئے میں مانگ کرتا ہوں کہ اردو اکڈمی کا بجر بہا جائے اور اردو اکڈمی کا چیرمین مطیئر کیا جائے بے خوب بنانا بند کر دو دوستو ابھی مہاراستہ میں کونسے پورا بینہ پورے گاؤں میں دلیتوں کے ساتھ ظلم ہوا دلیتوں کی ہتھیائیں کی گئی بہت زبتس طریقے سے دلیتوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی لیکن جنہوں نے نائنصافی کیا سرکار ان کو کریفتار نہیں کر رہی تھی ان کو چاندے دیا نچلی کوٹ سے دلی تک چلے جاؤ بیل لے لو لیکن اس نائنصافی کے خلاف دلیتوں نے آواز اٹھائی تو ہزاروں دلیتوں کو پکل گیا گیفتار کر لیا گیا یعنی ایکشن کے رییکشن پر کاروائی اور ایکشن پر کوئی کاروائی نہیں میری مانگا ہے میں پرسوں میری پتنی نے مجھے دلیتوں کو ننگا کیا ننگا بلکل دلیتوں کو شر مانا دیکھ چلو پر پانے پر جوب مانا تھا یہ مارک کورس کی سرکاروں کو دلستہ پر بیٹھی ہوئی ہے ایک طرح میلاؤں سے سممان کی بات کرتے ہیں ایک طرح میلاؤں کی حق کی بات کرتے ہیں دوسری طرح میرے جیش کے اندر دو میلاؤں کو ننگا کر کے پھری طرح سے مارا جا رہا تھا اور لوگ تماشا دیکھ رہے تھے پھر پکar پھر پھروس کی باتیں چاہتا ہوں میں بلکل ہوش و ہواش میں یہ میرے کار کرتا ہوں سے آج چاہتا ہوں یہ سنکر لے کر جاؤ آج اگر کسی دلیت کسی مسلمان کسی معیرہ کے ساتھ کسی گھنڈے نے بدماشی کی تو تم کچھ مت اگنا اس کا کار پکا کر اس کی حیثیت شرمانا چاہیے ان لوگوں کو ڈاکٹر بھیم گاؤں بیٹ کر نے جتنے بڑی لڑائی لڑی میں ان کا آبھار پکٹ کرتا ہوں اور دلیت بھاگوں سے کہتا ہوں یہ میرے نیتا ہے میرے نیتا انہوں نے مجھ جیسے مسلمان کو یہ طاقت دیا کہ میں آج مند پر کھرے ہو کر کے یہ جو تو اس دیش میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں امیشہ و نرد نرمودی ان کے خلاف پوری طاقت سے بولنے کا مجھے آج ڈاکٹر بھیم گاؤں بیٹ کر کے سمیتھا نے یہ طاقت دیا ڈاکٹر بھیم گاؤں بیٹ کر کے سمیتھان کے دھجیاں اُڑائی جا رہی ہے اگر آتما نام کی کوئی چیز ہوگی تو یاد رکھنا ڈاکٹر بھیم گاؤں بیٹ کر کی آتما آج خون کے حصول ہوتی ہوگی کہ میں نے جس دیش کے لیے اتنا سنگرش کیا اسی دیش میں میرے سمیتھان کے دھجیاں اُڑائی جا رہی ہے یاد رکھنا گر کسی نے ڈاکٹر بھیم گاؤں بیٹ کر کے سمیتھان کو چھڑنے کی کوشش کینا تو کبھی بھی سماجوادی اس کو چھوڑیں گے نہیں سمجھ لینا اس بات کو میں پوچھنا جاتا ہوں سرکار سے آج مسلمانوں کا ایک مذہب ہے ایک ڈھرم ہے کہا جا نیرو اور گادی نے چلہ چلہ کر مسلمانوں پاکستان مچا ہو تمہیں تاج مہل کا حسن بکار رہا ہے تمہیں لال قلعے کی دیوارے چیزی کر رو رہی ہے اے مسلمانوں اگر تم پاکستان چلے گئے تمہاری مسجدوں میں نماز کون پڑے گا تمہاری قبرستانوں میں فاتحہ کون پڑے گا تمہاری مسجدیں تمہارے قبرستان ویران ہو جائیں گے تمہیں قسمی مسیح کیسائی کا یہ دیش بنایا جائے گا یہ دیش میں مندر میں پوجہ ہوگی مسجد میں ازان ہوگی گیچہ گھر میں کس چل لوگ اپنی عبادت کریں گے اور سکھ لوگ اپنی عبادت کریں گے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا مجھے پتاؤ دوستو ہوش آواس میں کہ ونیس سو سہتاریس میں ممبئی کی آبادی کیا تھی دیش کی آبادی کیا تھی شاید پہنٹیس کروڑ شاید پہنٹیس چاریس کروڑ آج کپنی ہے دیش کی آبادی آج آبادی ایک سب پچیس کروڑا ہے چار سے پانچ گناہ آبادی بڑھ گئی اور آبادی کسی ایک دھرم کی نہیں ہندوستان میں رہنے والے سب ہی لوگوں کی بڑی ہے یہ ہمارا سنسل بتاتا ہے ہمیں کہا گیا کہ تمہارے دھرمے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو آج ہم مسجدوں پر یہ کیوں چل لاتے ہیں دھرم کے مدابیت ہمیں جب کہا گیا کہ مسجد میں نماز پڑھو گھر میں مت پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے لوگ ہیں اعترام کے قابل دنیا میں جتنے لوگ ہیں اعترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو میرا دل ہوتا کہ اس کے گھر کو جلا دوں جاؤ مسجد میں نماز پڑھو پورے محلے کے لوگ آئیں گے ان سے مل کر ساتھ میں کھڑے رہو بھائی چارگی کو پھیلاؤ اور سرکار کہہ رہی ہے کہ مسجد نہیں بننے دیں گے تو میرے سمدھان میں رکاوٹھائی کی نہیں ہے بولو آج مسلمان مجبور ہو کر کے بچارہ چھوٹا سے کھڑیا بناتا ہے اس میں لکھتا ہے مدرسہ اور مدرسے کے نام میں نماز پڑھتا ہے یہ اس دیش میں ہو رہا ہے میں مان کرتا ہوں سرکار سے کہ ہمیں مسجدیں بنانے کے لیے آبادی کے لحاظ سے جگہ دی جائے اور ایک روپے ہمیں سرکار سے نہیں چاہیے ہم اپنے جیب کا پیسہ لگا کر مسجد بنائیں گے اور سرکار کو چاہیے تو کچھ ٹھیک میں ان کو اور بھی دے دیں گے کبرستان ابھی اُلاس نگر کے اندر کے مسلمانوں نے کبرستان نہیں ہونے کی وجہ سے 20 گھنڈے تک مردے کو رکھ کر کے دیمان کیا ہم مہل نہیں مانگ رہے لوگوں نے دے دیتے ہو مد تو لیکن کم سے کم اسی ملک میں جہاں پیدا ہوئے ہیں اسی مکتی میں دفن کرنے کے لیے کانون کے مطابق جہاں جتنی آبادی ہے اتنی آبادی کے لحاظ سے کبرستان دے تو مت بناو ہم چندہ جمع کر کے کبرستان کو بنا لیں گے لیکن زمینیں ہمیں اراد کر دو سرکار کی طرف سے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے آج دوستو جو جمعوں اور کشمیت کے در سے آئیے سب سب تھے ان لوگوں کی کمیٹیاں ہلگ الگ بنی ان سب نے کہا کہ مسلمانوں کے حالات اس دیش میں کئی جگہوں پر دلیتوں سے بھی زیادہ کمزور ہے پھر سن لو آپ لوگ یہ ابو غاسم نہیں کہہ رہا یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے یہ راجندہ سچر صاحب کہہ رہے ہیں یہ رنگنات مشرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات اس دیش میں دلیتوں سے بھی زیادہ خراب ہے میں ملے ہوں مجھے فنڈ ملتا ہے کہ ابو غاسم تمہارے ایریے میں دلیت بستی صدھار کے لیے یہ پیسہ لو وہ پیسہ کہا لگے گا دلیت بستی صدھار میں لیکن سرکار نے وہ دلیت بستی صدھار کے فنڈ میں بھی کمی کر دیا کیونکہ دلیتوں سے ان کو محبت نہیں ہے دلیتوں کے انسان سمجھتے ہیں یہ لوگ دلیتوں دلیت کو پانی نہیں رہے دیتے تو دلیتوں کو فرن تھوڑا ملتا ہے لیکن جب مسلمان کی حالت دلیت سے بھی خراب ہے یہ سرکار کے بنائے ہوئے کمیشن نے لکھ کر دے دیا اور اس کمیٹی کو پارلیمنٹ نے پاس کر دیا تم مجھے بتاو پٹھے ہوئے لوگ مسلم بستی صدھار کے لیے پیسہ ملنا چاہے کہ نہیں ملنا چاہے سرکار نہیں دے رہی ہے میرے دماغ میں سرکار سے کہ مسلم بستی صدھار جہاں جہاں مسلم غریب ہیں جہاں دلیتوں سے زیادہ کمزور حالت ہے اس بستی کو صدھار کے لیے الگ سے فنگ دیا جائے ہاتھ اٹھا کر بھولو ٹھیک ہے کی نہیں ٹھیک ہے دھماغ گھوڑے گھوڑوں کے گھنڈوں کو جلدے گریفتار کیا جائے گریفتار ہی نہیں ان پر ایسا مقدمہ رکھایا جائے کہ وہ زندگی پر جیل سے چھونٹنے نہ پائے یہ گھنڈے لوگ پی جی پی کی صحیح سے یہاں پر دلیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں دلیت بھائی لوگ جاپ جاؤ ایک الگ جگائی ہے اچھلے جادوانے اتر پردیش سے اور پورے دیش میں ایک میسیج دے دیا ہے کہ دلیت او بیسی اور مسلمان ایک ساتھ ہو جائے نا تو کسی کے باپ کا راج نہیں چلے گا ہمارے باپ کا راج چلے گا دیش کے اندار سنو 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 نعرہ یہ لگاؤ نعرہ یہ لگاؤ کہ بھوہ بھتیزہ زندہ بات دلیت مسلم ایکتہ زندہ بات دلیت مسلم کسان ایکتہ زندہ بات یہ نہ لگاؤ موڈی جی اب سارے کام کو آپ کہتے ہیں کہ ہم دو ہزار بائیس میں پورا کریں گے آپ کا سپنا ساکار نہیں ہوگا موڈی جی دو ہزار بھول گئے آپ آپ دو ہزار بائیس پہنچ گئے ارے آپ تو پہلے تیم بار چار کتنی بار رہ چکے ہیں چیف مینسٹر اب آپ آگے پدھار مندری بن گئے چھوٹی ہادی میں اُبال آ گیا بڑی ہادی میں پانی رکھونا بہت دیر میں اُبالتا ہے تو چھوٹی ہادی میں رکھونا ایک ملٹ میں لگتا ہے اُڑنے آپ چھوٹی ہادی ہیں موڈی صاحب آپ نے اُبال آ گیا اب اس دیش کی جنتہ پہچان گئی نہ تو آپ نے کسانوں کا کچھ کیا نہ تو آپ نے نوجوانوں کو نوکری دیا نہ تو آپ نے اس دیش کے اندر کاربار بڑھنے دیا اس لیے دوہزاہ ونیس میں آپ کو واپس گجرات بھیج دیا جائے گا اور میرا چیلنج ہے لکھ لو اس بات کو بھی بنارس میں اب آپ کی ہاڑی نہیں پکے گی بنارس میں بات چنکر نہیں آئیں گے آپ گئے تھے ابھی بنارس میں ارے پھکی ہیں ان کے پیائزن مریاں کی پتہ نہ چلین کار بنارس گئے تھے یہ گھاٹ کے اوپر ایک اچھا سا گھر ڈونیشن ہوا ہے وہ ہندو بھائیوں کو دیا گیا ہے اس کی اوپننگ کرنے موڈی جی پوچھا نہیں گھرا کون دیا ہے جاتیوں کو ٹھہرنے کے لیے بنا دیا گیا ہے ہم ہندو مسلم ایکتا والے لوگ ہیں سوارہ ناپنا خات کہاں سے وہاں پہنچ گیا ہے دوستو پاور لوگ سراد آپ مجھے بتاؤ دنیا سے لوگوں کو بلائے جا رہا ہے کہ ہم بھارت ورش میں فرانس کا پران منتری آتا ہے تو موڈی جو گجرات اور دل لکھنوں لے کے چلے جاتے ہیں گجرات اور پرانس گھوماتے ہیں چائنہ کا پران منتری آتا ہے تو جھولا پر جھولا کے گھواتے ہیں کہ آؤ میرے دیش کو لوٹو جبا یاد کرو گاندھی جی نے ایک مٹھی نمک لے کر یہ سنکر پیا تھا کہ میں ویدیشی نمک کو اس دیش میں ویدیشی نمک کو بگنے نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے پرکوں نے کتنے ویدیشی کپڑوں کی ہوگی جائے آج گاندھی جی کی اتما خون کی آشور ہوتی ہوگی آج یہ سرکار ہے دیش میں جو کاروبار ہے اس کو نہیں بڑھاوا دیا رہی یہی سے پچاس کلومیٹر دو بھیونڈی ہے کئی کئی کروڑ میٹر کپڑا بنتا ہے بلو چھانے رب بھائی گلتا کی صحیح ہے کئی کروڑ میٹر کپڑا بنتا ہے کئی کروڑ روپیا کئی ہزار کروڑ روپیا سرکار کو ٹیسٹ روپے بھیونڈی سے ملتا ہے لیکن چلے جاؤ بھیونڈی دیکھنے کے لیے بھیونڈی میں کوئی بھی سویدہ نہیں بھیونڈی میں جو پورانے مکانات پہت پہچ مالے کے بنائے گئے ان مکانوں کو لگل کر کے توڑا جا رہا ہے مجھے پتاو آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو اگر آپ نے اپنے جھوپڑے کو اونچا کیا ہوگا اگر آپ نے کسی جگہ پر اپنا جھوپڑا بنایا ہوگا تو بینا پیسا دیئے بنایا اپنی ملتی سے بنا لیا کون لیا پیسا اور کون لیا اور کون لیا مرسی پارتی اور کون لیا پولیس پیسا کون لیتا ہے پولیس اور کون لیتا ہے نگر سیوٹ اور کون لیتا ہے ملے اور کون لیتا ہے مریسپلتی والے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ اس نے illegal گھر بنا لیا اور پیسہ نہیں دیا ہائے کوئی ایسا نہیں ہے نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے تو یہ permission کون دیتا ہے مونسپلتی اب گھر بن گیا 10 سال ہو گیا اب مونسپلتی کہتے یہ گھر illegal اس کو توڑنا ہے تو کیا ہونا چاہیے آپ کے دیماعے میں کچھ بات آتی ہے کیا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے جو قانون ہے کہ توڑنے کے پہلے مونسپلتی کا افسر جو اس لوگوں میں تائنات تھا اور جب بیٹ افسر پلیس کا ماں تائنات تھا یا جو بھی لوگوں نے پیسہ لیا اس آدمی سے اسٹیٹپنگ لو اور اس کو سسپنڈ کر کے اس سے پیسہ حسن لو اس کو جیل میں پھیجو اس کے بعد گھر پہ آؤ تھوڑا چلاو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میری مانگ ہے کہ بھیوندی کے اندر ویسے ہی کیا جائے جیسے اولاس نگر کے illegal گھروں کو ٹھیک کیا گیا کانونی حسیت کی گئی اور آگے ایک دھر دینا بنے illegal یہ میں مانگ کرنا چاہتا ہوں اگر ایک بھی کر illegal بنے گا تو ان افسروں کو جیل کے سڑاکوں کے پیچھے بھیج دو جو لوگ illegal گھر بنواتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بولیے شراب کسی چیز ہے مجھے بولو آپ کیا بولیں شراب برائیوں کی ماں ہے شراب پیکر آدمی ماں بہن کو نہیں پہچانتا شراب پیکر آدمی بربادی کے کغیر پر جلا جاتا ہے شراب پیکر نالی میں گر جاتا کیچر میں پڑا رہتا ہے شراب پیکر گھر کے پورے پورے بجٹ کو برباد کر دیتا ہے شراب پیکر ماؤں بہنوں کو مارتا ہے مارتا ہے یہ میرا دیش گاندھی جی کا دیش ہے یہ میری سرکاروں نے گاندھی جی کو خالی بجرات کا بنا دیا میری سرکاروں نے گاندھی جی کو مہاراشتہ کے وہ زلہ کونسا ہے وردہ وردہ کا بنا دیا میں نیندہ کرتا ہوں اسی سرکاروں کا گلوں نے گاندھی جی کو وردہ کا یا بجرات کا بنایا میرا گاندھی جی پورے دیش کا گاندھی کی تھا جب میں کہنا چاہتا ہوں سکا سے جب کجرات جب بیہار کے اندر نیدیش کمار نے دارو بندی کر دی تو مہاراشتہ میں دارو بندی کیوں نہیں ہو سکتی اس کا جواب مجھے دو میں بہت امیدنے کرتا ہوں آج ہماری مہارت آئی چوری جی کا یہ آج سے رہی پیچھے دس پندرہ سالوں سے مائلاؤں کے ساتھ پورے ویدر میں پورے مہاراشتہ میں آندران کر رہی ہے مگر یہ سرکار سننے کو تیار نہیں یہ سرکار سننے کو تیار نہیں آج اتتائی کرلو آپ لوگ یہ سرکار سننے کو تیار نہیں ہے اس سرکار کو اب چلتے ہوں آج مردین کے پاس شیرہ منطرہ لے چلوں گے پکا 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 جنس کرا ہم کو آئے بات کرو سرکار سینر سنے گی نہیں چلے منتر والا ہے اگر مخمتری چلے گے ورشا تو ورشا جانا پڑے گا یہ پلیس والے مانیں گے ہم نے کو ہاتھ پر ہاتھ پر بھی دور سکتے ہیں چلے نا ٹھیک ہے بھائی ابھی میں بات کرتا ہوں چلتے ہم لوگ اور مخمتری سے بولتے ہیں جب تک شراب دندی نہیں کرو گے نا ہم تن کو یہاں دوسرے نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا ہمارے یوپی کے لوگ دوسرے پردیسے کو لوگ بڑی تازہ آپ نے ممگا ہی آتے ہیں مہارچہ میں روزی روزی کمر سے ہیں مہت بڑی تازہ یا یوپی کتنے لوگ آج رہا ہوں کتنے لوگ یوپی کے ہیں جس میں یادہ سماتھی چکے لوگ ہیں جو مہت بڑی تازہ او بی سی میں او بی سی کا ریزرویشن نہیں ملتا ایسی ایسی کا ریزرویشن نہیں ملتا ارے بھائی میرا دیش ایک ہے دو نہیں ہے موڈی تھی آپ نے کہا کہ دی ایسی ایک تیکس اور ایک دیش تو او بی سی ہو یا سی ایسی 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 کی سارٹیفیکیٹ بھی ہو ایک دیش اور ایک سارٹیفیکیٹ ہونا چک نہیں ہونا چاہیے جب تیکس کا محملہ آئے تو ایک دیش ایک تیکس اور جب سارٹیفیکیٹ کا محملہ گریبوں کے تو ہر سیٹ میں الگ لگ خانون یہ نہیں چلے گا یو بی کے لوگ جب یہاں او بی سی کے سارٹیفیکٹ مانگتے ہیں تو کہتا ہے کہ 1967 کا پورا والا ہو کہاں سے لائیں گے بھائی باپ مر گیا دادا ہی نے کہاں سے ملے گا میری مانگ ہے یہ جب آج انگریزوں کو بلا کر اسرائیل کو بلا کر یورپین کنکریٹ کو بلا کر دیش کے علاق ودیشوں سے علاق لوگوں کو بلا کر پورے دیش میں لوگوں کو لوٹنے کا پرمیشن دے دیا گیا آؤ لوٹو اور لوٹ کر یہاں سے پیسے لے جاؤ تو اس دیش میں رہنے والے لوگوں کو کسی بھی پردیش میں جا کر روزی روکی کمانے کا اور سارٹیفیکٹ پورا ملنے کا حق ہونا چاہیے یہ میری سرکار سے مانگے دوستو آج مہنگائی کی حالت بہت خراب ہے بہت خراب ہے دوستو مودی جی نے کہاں ہم آئیں گے نا تو مہنگائی ختم ہو جائے گی ختم ہوئی کیا نکلی نوٹ ختم ہو جائے گا نوٹ بندی کرو ختم ہوئے مودی جی نے کہا تھا کہ نوٹ بندی کے بعد اگر فائدہ نہیں ہوگا نا تو کسی چوڑھائے پر مجھے بلانا اور اور کیا کرتا پھر سے بلو ہاں میڈیا مودی چلے گئے بولنا مت میں آڈر کر دیوں آئیں گے نہیں بھاگ جائیں گے یہ جب کچھ گنڈے بھاگ یہاں ہیں تو مودی چھپے یہ بھی چھپ جائیں گے کہا کہ نوٹ بندی سے بہت خوادہ ہوگا آتنگوات ختم ہو جائے گا ختم ہوئے کیا ابھی سروے آیا ہے کہ پاکستان کشمیر کے بارٹر پر جب سے مودی سرکار آئی ہے کئی کنڈا آتنگوات بھا گیا وہ پاکستانی آتنگواتی لوگوں کا سردار پاکستانی پردان منتری نواز شریف جس کو میرا دیش کبھی نہیں بھناتا تھا اس کو چھپت ویدی پہ بھنانے والا کون سا پردان منتری ہے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ آج تک کوئی بھی دیش کا پردان منتری بینا بھرائے بینا بتائے پاکستان کسی شادی میں گیا کیا کون گیا بینا بولے گیا اور نواز شریف کی ماں یا بیوی کا پہ چھویا اس کا پہ ہاتھ ناپاک ہو گیا ناپاک ہاتھ کو کیا کرنا چاہیے میں بولوں کا تفقل لگی پولیس کیا کرنا چاہیے سب پولیکسات جنہوں نے میرے دیش کا نام خراب کیا جا کر نواز شریف کیا اور اس کے پہلے بولتے تھے الیکشن میں نواز میاں نواز شریف میاں نواز شریف میاں نواز شریف کا نام بول بول کے الیکشن جیتے ہیں اور بعد میں جا کر اسی نواز شریف کیا بیٹھتے ہیں دوستو کشمیر میں آتنگوات کتلی سرکار سے 67% زیادہ بھا گیا کتنا 67% بچمینس ہو گیا بھئیہ اس لئے دوستو میں آپ سے آج کہنے آئے ہوں آپ سے بزارش کرنے آئے ہوں دوستو اس کی دیش میں سبھی لوگ پریشان ہیں موڈی جی نیا سمیدھان لکھ رہے ہیں اس سمیدھان کو اس سمیدھان کو بچانا ہے اور موڈی کے سمیدھان کو ختم کرنا ہے میں ایمان کرتا ہوں سرکاروں سے آج ہمارے ہندو بھائیوں میں مسلمانوں کی امیج کو خراب کیا جا رہا ہے ایک ابھی فلم آئی تھی پدماوت اس پدماوت فلم دیکھنے کے بعد انعوت دین خلجی ایسا لگا کہ یہ بہت بڑے عیاش اور بہت بڑے ظالم ہسٹری کے پنجوں کو اٹھا کر دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہو جاؤ ہسٹری کے پنجوں اٹھاؤ اور دیکھو کہ علاوہ دین خلجی کون تھے انہوں نے اس دیش کو لٹا یا اس دیش کو بچایا علاوہ دین خلجی وہ محترم شخصیت تھی جب حلاقو چنگیز خان پوری دنیا پر حکومت کرنے کا اس کو ایک خب سواد تھا اور چنگیز خان نے پوری دنیا کی آبادی کو سترہ پرسن کم کر دیا تھا وہ چنگیز خان جب گیا ایران تو ایران کی سترہ پرسن ختم کر دیا چائنہ گیا افغانستان گیا رشیہ گیا جہاں جا گیا لوگوں کو مار ڈالا اس کے ناپاک قدم جب ہندوستان میں آنے والے تھے تو یہی علاوہ دین خلجی تھے جنہوں نے چٹان کی طرح کھڑے ہو کر کے ہندوستان کو بچایا ان کی سندہ بات بولنے کے بجائے ان کو آپ جو ہے یہ دیش میں آج ہو رہا ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں دوستو میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی ہندو اور مسلمان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف اس دیش کی ہسٹری کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس دیش میں جو لوگ ہسٹری کو ہسٹری کو لاکر ڈھوٹلا کر کے ہندووں کے بیچ میں مسلمانوں کی امید تو خراب کر رہے ہیں کہ اگر یہ وندے مہدرم نہیں پڑھے گا تو یہ دیش دروئی ہے اور پڑھے گا تو یہ دیش پریمی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ سمیدھان میں جا کر دیکھیں کہ وندے مہدرم پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے یہ کون تیہ کرے گا یہ موڈی نہیں تیہ کرے گا یہ شوشنہ رسوس نہیں تیہ کرے گی یہ تیہ کرے گا سپریم کورٹ یہ تیہ کرے گا یہ دیش کا سمیدھان ایک بار موڈی جی آپ کیوں میں یہ کہتے ہیں کہ بھارت چھوڑوں کا نعرہ کس نے دیا تھا موڈی جی آپ چھاپیے کتاب اور لکھئے کہ بھارت چھوڑوں کا نعرہ دینے والے کوئی اور نہیں یوسیب مہر علی جی تھے جنہوں نے دیش میں نو کوپر نو نائن تھ کا کیا تھا وہ 9 اگست کو اسی ممبئی سے بھارت چھوڑوں کا نعرہ دینے والا اور کوئی نہیں تھا وہ نام تھا یوسیب مہر علی جی تاریاں بجا کے سواغت کرو آپ لو آپ انقلاب زندہ بات بولتے ہیں کوئی نہیں بولتے ہو ہندو بھی بولتا ہے مسلمان بھی بولتا ہے لیکن معلوم ہے کس نے نعرہ دیا یہ پتائے آپ کو کس نے دیا موڈی جی آپ دیش میں بھائی چارکی پھیلانے کے لیے ایک کتاب چھکوائیے اور لکھئے انقلاب زندہ بات کا نعرہ دینے والا کوئی اور نہیں حسرت مہانی تھے جو مسلمان تھے لکھئے اس بات کو تاکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہ بات پتہ چلنا چاہیے آج پولیس والے چہہ ہند بولتے ہیں بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں جب ہم جو چہہ ہند میرا دیش سب سے بڑا ہے جے جے کار ہو میرے دیش کی کون بولتا ہے سارے افسر لوگ بولتے ہیں سارے لوگ بولتے ہیں ذرا ایک بار بھرنویج جی آپ اس کو لکھ دیجئے اور بھاشن میں بول دیجئے کہ جہہ ہند کا نعرہ کس نے دیا تھا آپ کو نہیں معلوم ہو تو اتیاز کے پمیوں کو کھول کر لکھ دیجئے وہ نعرہ دینے والا کوئی اور نہیں اس کا نام تھا آبی دھسن سافرانی مسلمان تھا وہ لیکن مسلمان تو آتک باتی ہیں مسلمان تو نفر پیدا کرتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا کا نعرہ کس نے دیا کس نے دیا بولیے نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل ستہ ہمارا لیکن آج دوستے ہندوستہ ہمارا بدل گیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا مشکل بہت ہے لیکن جینا یہاں ہمارا یہ نعرہ آگیا اگر آج اقبال صاحب ہوتے تو لکھتے اقبال آج ہوتے تو آہا کرتے کہتے کتنا بدل گیا ہے یہ ہندوستان ہمارا یہ نعرہ کس نے دیا تھا یہ نعرہ دیا تھا اقبال نے اللہ نا اقبال صاحب نے مجھے بتا جو بادر وطن بھارت کی جائے کس نے کہا تھا بھارت کی جائے بادر وطن کی جائے کا نعرہ کس نے دیا تھا یہ آج آر ایس ایس والے ہم سے پوچھتے ہیں جن لوگوں نے آر ایس ایس والے جو انگریزوں کے طلبے چاٹ کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی آزادی میں حصہ نہیں لیا بھاگوات جی ذرا آپ ایک دن حشتی کے پنے اٹھائیے اور مادر وطن بھارت کی جائے کا نعرہ دینے والا اٹھہ سو ستاون میں کوئی اور نہیں تھا اس کا نام تھا عظیم اللہ عظیم اللہ خان وہ بھی مسلمان تھا آپ سنت ہوں گے اس دن شیر پڑھے تھے ایک بڑے منتری سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے کتنا جوش آتا ہے مدی جی تمہارے اپنا نے نہیں نعرہ دیا تھا بھاگوات جی آپ کے چچا نے نعرہ نہیں دیا تھا مالا صاحب تھاگ رہے آپ کو جب پتہ نہیں تھا کہاں تھے آپ یہ نعرہ دینے والے کا نام بھی کون ہے مادر سر فروشی کی تمنہ آپ ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے وہ نعرہ دینے والا بھی جس میں عظیم آبادی تھا یہ کوئی مائیک اللہ اس کو جھکا نہیں سکتا دوستو میں اس لئے کہہ رہا ہوں اس باتوں کو میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسان کیا مسلمانوں نے ان کا فرض ہے یہ جو اس دیش میں رہتا ہے اس کی ساری ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کو پر آگر آ جائے اپنے پتن کا آخری قطرہ نشاور کر کے ہندوستان کو آگے بہائے یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو لیکن آج وہ لوگ جیلوں نے اس دیش کے لئے کچھ نہیں کیا وہ آج جیش گتی پر بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے سارے جیترے کی بجٹ کے وہ ختم کر رہے ہیں مسلمانوں کو جہاں جہاں سے کچھ ملتا تھا وہ بند کر رہے ہیں اس لئے میں نے آج بھول ہے آپ لوگوں کو اور میں خاص طور سے مسلمان کتنے ہاں اٹھائیں آج یہاں پر ایک بات کہوں گا آج مسلمان بھائیوں سے آج کہوں گا ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان دے سکتے ہو جھوٹ مات دو رو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان دے سکتے ہو پکا جان دے سکتے ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہو راستے پر چلوگے نہیں چلتے نہیں چلتے نہیں چلتے آپ لوگ حضور کے بتائے ہو راستے پر حضور نے کہا ہے اے مسلمانوں اگر تمہارے محلے میں کوئی آدمی رہتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ کسی ذات دھرم کا ہو اور اگر تم نے بھار پیٹھ کھانا کھا لیا اور تم نے اپنے پڑوسی کو نہیں خیال کیا تو تم مسلمان نہیں ہو کہا ہے کی نہیں کہا ہے تو تم کیوں نہیں پڑوسی کے ساتھ جا کریں اگر تمہارے محلے میں مہان بھاکت جی رہتے ہیں اگر تمہارے محلے میں کوئی رسیس کا قطر پندھی بھی رہتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے تم اس کے پاتھ بھی جاؤ اور کہو کہ اگر تجھے عادی رات کو خون کی ضرورت پڑے گی میں اپنے بدن کا آخری قطرہ تجھے دے دوں گا قسم خدا کی وہ تمہارا ہو جائے گا اور موڈی کی چار ختم ہو جائے گی تیہ کرو یہ آج کہ جب ہوئی اور دیوالی آئے گی جب گھنپتی آئے گی تو میرا مسلمان بھی اپنے ہندو بھائی کے گھر میں جائے گا اور اسے کہے گا کہ بھائی تجھے ہولی کی مبارک بات تجھے گنپتی کی مبارک بات کہو گے کہ نہیں کہو گے نہیں صحیح بولو کہو گے کہ نہیں کہو گے اگر تمہیں یہ کام کر لیا نا تو موڈی کی دکان بند ہو جائے گی جب موڈی کی دکان بند ہو جائے گی نا تو دیش محمد چین ہو جائے گا اور ہم سب ہندو اور مسلمان بھیل کے ساتھ ساتھ رہے گی یہ ہمارا کرتا ہے یہ آگ کو جرانے کے لیے آگ نہیں آگ کو بجھانے کے لیے آگ نہیں بلکہ آگ کو بجھانے کے لیے پانی کے ضرورت پر کیسے آج ہم تیہ کریں آج سے کہ ہم سب اس دیش میں ہندو اور مسلمان سیکھ اور حیسائی سب بھائی بھائی کی طرح سے رہنے کے لیے پوری کوشش کریں گے کرو گے کی نہیں کرو گے کرو گے نہ آپ لوگ خلیت مسلم ایک کا سماج مہدی پاکی اپنے سماج پاکی نے صدق کر دیا کہ آلہ ہلا مطلب دونوں دبائے ہوئے ہو ایک بھی اپنے لوگوں کو نہیں مارا ایک بھی اپنے لوگوں کو نہیں مارا کس کو مارا سماج کے دبے کچھ لوگوں کو ہرے ذرا ہوش میں آجاؤ کساب پکڑا گیا تھا ممبئی کے اندر اس سے بہت زالیم کوئی نہیں ہو سکتا میری چندی تو میں کساب کو وہیں کٹ کٹ کے کتوں کو کھلا دیتا کچھا کھون اس کا پی جاتا لیکی میرے دیش کا سمجھدان کہتا ہے نہیں اس کو کوٹ میں جانے دو اس کو کچھ سال اور کھانا کھلا ہو اور میرا کوٹ فیصلہ کرے گا کہ اس کو فانسی ہوگی یا چھوڑا جائے گا آج اتر پردیس میں تیرہ سو لوگوں کو اٹھا کر کے گھروں میں بند کر کے لے جا کر گولی ماری جاری ہے اس کو انکاؤنٹر کا نام دیا جا رہا ہے انشاءاللہ بہتر سماج پاٹی اور سماج پاٹی جو کام شروع کیا ہے نا ان کی دکان بند ہو جائے گی آپ سب لوگ جہدہ کار کرو مہاکی جی کا اور ونڈال پریسیجن کمپنی کے کام شروع کو جو نکال لگایا تھا ونڈال کمپنی ہے ناکپور میں پڑنمیس کے ایریے میں پڑنمیس کے ایریے میں امیر کی ہے مزدوروں کو نکال دیا گیا اور میں نے پھرے بار منتری سے بات کیا تھا منتری نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ ان کو رکھا جائے گا آتاک نہیں رکھا ایک آنڈال کمپنی سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک دھوکا انسان رہے گا دھردی پر دوخان رہے گا اگر تم نے دھوکے انسان کو روٹی روٹی سے نکال دیا تو ہم تجھے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے تجھے بھی انشاءاللہ کوپ کوپ کے ماریں گے ان سانسان رہے گا ہمانی سے اس کمپنی کے مالک سے کہہ دینا چاہتا ہوں ان غریبوں کو نکری سے نکال آئے اس قرآن کو اپس نوکری پہ لے لو نہیں تو اچھی بات نہیں ہے ملک ممبی میں رہتا ہے مجھے بتا تو گھر کہاں ہے میں گھر پر بھوچ جانبا اس کا اڈرس ہے ممبی آپ کو پتا ہے ابھی ایک سروے آیا ایک سروے آیا دیش کا کہ دیش کی 76% 76% دولت ایک آدمی کے پاس ہے سوکا 76 روپیہ ایک آدمی لے لیا بچہ کتنا 24 روپیہ آدمی کتنے بچے 99% 99% لوگ 22% دولت پر ہیں اور ایک آدمی 76% کی دولت پر ہے سماجوادی پارٹی یہ کبھی اس دیش پر نہیں ہونے دے گی سماجوادی پارٹی چاہتی ہے کہ سمانتا ہو دیش کے اندر ہر آدمی کے پاس اتنا کچھ ہو کہ وہ اید اور بکرید اور دیواری منائے اور جب کبھی اسے ضرورت پڑے کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلانا پڑے یہ سماجوادی پارٹی کا سپنا اس دیش کے اندر اس لیے ناچ ابھی تو یہ ہماری انگڑائی ہے آگے بہت بڑی رہائی ہے اور یہ لوگ جو ہیں کفر اپنا خرید چکے ہیں یہ لوگ سب کا سب چلے ہوئے لوگ ہیں پیٹ جن کا کھالی ہے ہاتھوں میں کام نہیں ہے کوئی یوپی سے آیا ہے کوئی بیہار سے آیا ہے موڑی ماں کو مریادر بھیلی رہا ہے اگر آپ پھیلی کی دکھائے